عوض اللہ الرشید و عبر الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں تمام دوست خیلیت سے ہوں گے بہت ہی پیارا میسج لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسی حسنی کا ذکر کہ اس ذات سے جس چیز کی نسبت ہوئی آپ نے اسے آلہ و عرفہ برادیا جس کے بارے میں رب کریم برشات فرمائی اس نبی کا ذکر اس کے بارے میں رب کریم نے ارشاد فرمائی ہے میرے معبوم ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا دوستو اگر غور کریں تو ہر نبی نے جو کام بھی کیا جب ان سے پوچھا گیا یہ کیوں کر رہے ہو تو ان کا مقصد و محور کیا تھا امدہ ناظر ہے اپنی بات کی طرف آنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل گمت خضرہ اسلامی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کروں گا برائی مربانی ہمارے چینل گمت خضرہ کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر اچھی ویڈیوز آپ دا پہنچیں دوستو تو میں عرض کر رہا تھا رب کریم انشاءال فمایہ وارا فانا اندار کا ذکرات محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلد کر دیا مولا کیوں فرمایا اس لیے کہ تاکہ میرا محبوب راضی ہو جائے تو ہم جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں آئیے ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گیا تو پوچھا گیا ابراہیم آگ میں بھی کوئی بھر جاتا ہے تو آپ کیوں جا رہے ہیں آگ میں تو ابراہیم خلید ہے نا اللہ کے عرض کی اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے آپ نے ماسوں بیٹے کی کردن پچھوڑی نکھ دی پوچھا گیا ابراہیم اس طرح بھی کوئی کرتا ہے نوجوان بیٹا ہے بڑھاپے میں ملا ہے جوان بھی ہے حسین بھی ہے زبا کے لیے کیوں تیار ہو گئے تو عرض کی اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے اسمائیل علیہ السلام نے جوانی میں اپنے آپ کو زبا کروانے کے لیے تیار ہو گئے پوچھا گیا اسمائیل جوان ہو حسین ہو اٹھتی جوانی ہے اپنے آپ کو زبا کروانے کے لیے کیوں تیار ہو عرض کی اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے تو دوستو وقت کی نذاکت کو سامنے لگتے ہوئے جس نبی نے جو عمل کیا فقط اس لیے کیا کہ رب راضی ہو جائے لیکن جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی نہ تو اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب تیرا ذکر بلد کر رہا ہوں اس لیے کہ تُو راضی ہو جائے ایک موقع پر میں قرآن کی کئی سہکڑوں آئیسیں ہیں جن سے یہ ظہر ہوتا ہے کہ رب نے یہ عمل یہ حتم اس لیے دیا یہ کام اس لیے کیا تاکہ میرا محبوب راضی ہو جائے پھر ایک مقام پر فرمایا اوالا صوفہ یوتی کا رب کا پتر رب اے محبوب آن قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تُو راضی ہو جائے گا تو آج اسی نبی کا ذکر لے کے حاضر ہوا دوست تاریخ کا مطالعہ کیا جائے نا جب کوئی آلتا ہے تو اس کا ذکر شروع ہوتا ہے اس کے جانے کے بعد اس کا ذکر جانی دیتا ہے لیکن تیرے اور میرے نبی کی عظمت دیکھو ابھی دنیا میں زہری آئے نہیں ذکر پھیلے ہو رہا ہے آدم علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے نا تو آپ نے ایک بیٹے کو قریب علایا اور اشارت فرمائے بیٹا جب بھی جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو رب سے مانگنا رب سے انتجا کرنا رب کو بکارنا رب کی بہدہ میں اپنی درخواست پیش کر دینا اور اگر درخواست قبول نہ ہو رہی ہو اس میں تاخیر ہو رہی ہو تو محمد الرسول اللہ پہ درور پڑھ لیتا ہے بیٹے نیازکی ابباجان یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تو آدم صفی اللہ بول اٹھے بیٹا تو نہیں جانتا میں جنت سے ہو کے آیا ہوں میں نے جنت میں کوئی ایسی حور نہیں دیکھی جس کی پلک پہ اس میں محمد نہ لکھا ہو میں نے جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں دیکھا جس درخت کے پتے پہ اس میں محمد نہ لکھا ہو بیٹا میں جنت سے ہو کے آیا ہوں میں نے جنت کو کوئی دروازہ ایسا نہیں دیکھا جس پہ اس میں محمد نہ لکھا ہو میں نے جنت میں کوئی یاکود کوئی ہیرہ ایسا نہیں دیکھا جس پہ اسمِ محمد نہ نکھا ہو تو پھر اہلِ ذوق کو بکار اٹھے اللہ نے اشاد فرمایا ہے میرے معبود غرفانہ لاکہ ذکرہ عرش پہ تیرہ نام حوروں کی پلکوں پہ تیرہ نام جنت کی درختوں کے پتوں پہ تیرہ نام جنت کی دروازوں پہ تیرہ نام عرشِ محللہ پہ تیرہ نام خرش پہ تیرہ نام مسجد کی منار پہ تیرہ نام محلل کی اذان میں تیرہ نام محمد کی قلبے میں تیرہ نام وعدہ کرتا ہوں جہاں ہوگا میرا نام وہاں ہوگا تیرہ نام ورفانہ لاکہ ذکرہ اے معبود ہم نے تیرے ذکر کو بلد کر دیا اور جو تیرے نسبت تیرے نام سے نسبت کر لے گا اسے بھی بلد کر لے گا تو موسیٰ آدم علیہ السلام نے اس کی بیٹا جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو رب کی بہتگاہ میں انتجا کرنا دعا میں تاخیر ہو رہی ہو تو پھر محمد رسول اللہ پہ درود پڑھ لے گا تو یہ نبی اتنا عظیم نبی جس کا ذکر انبیاء کر رہے ہیں اور اپنی نسلوں کو اپنی اولادوں کو سبق دے رہے ہیں کہ جب خدا سے بانگنا دعا میں تاخیر ہو رہی ہو تو پھر محمد رسول اللہ پہ درود پڑھ لینا کسی ایز 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 اوک نے کیا خوب کہا ہے نا کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ علم تیرے ہیں مفقر اسلام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب نے اسی محبت کو اسی وفا کو بیان کیا آئیے اپنے کرداروں میں اپنے گفتگو میں اپنے گفتار میں اپنے کردار میں محمد رسول اللہ سے وفا کریں محمد رسول اللہ سے وفا کریں پھر انشاءاللہ تیری اور بینکلی بن جائے گے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ پر محبوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سب کو تین دنیا کی آسانی آتا فرمائے اور آسانی آتا تقسیم کرنے کا شرف آتا فرمائے جزاک اللہ خیر